مولانا اور پھر اس کے بعد ایک قسم ہو جو مجرور ہو اضافت کی بنا پر تو دیکھو یہ آتا ہے مطعم کیا ہے مفرد معارفہ ہے اور اس کے بعد بیعین ہی اسی کا تقرار ہوا ایک اور قسم آیا اور اس کے بعد ایک قسم آ رہا ہے جو کیا ہے مجرور ہے تو اس قسم کی ترقیبوں کے اندر جو پہلا قسم ہے جو پہلا مفرد معارفہ ہو اس پر نصف پڑھنا بھی جائز اور زمہ پڑھنا بھی جائز زمہ اس لئے کہ منادہ مفرد معارفہ ہے اور منادہ مفرد معارفہ کیا ہوتا ہے مبنی آلز زم ہوتا ہے اور ثانی مضاف ہے ثانی کیا ہے مضاف ہے اور مضاف منادہ ہو تو کیا ہوا کرتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے اور نیز اس پہلے پر نصف پڑھنا بھی جائز ہے اس لئے کہ دراصل یہ مضاف ہے اور ثانی اس کی تاقید ہے مالانا ثانی کیا ہے تاقید ہے جب یہ پہلا مضاف ہوا تو مضاف منادہ جب مضاف ہو تو وہ کیا ہوا کرتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے تو یہ مضاف ہونے کی بنا پر منصوب پڑھا جائے گا اس پر اشکال ہوا تھا فصل آگیا درمیان میں مضاف مضافی لے کے تو میں نے بتلایا تھا یہ فصل بالاجنبی نہیں یہ فصل بھی کس کی طرح ہے لا فصل اسی لفظ کا ہی تقرار ہو رہا ہے اور کوئی نئی چیز درمیان میں نہیں آ رہی تو یہ اول مضاف ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور ثانی اس لئے کہ تاقید لفظی ہے تاقید لفظی کی ہے اور وہ پہلے ہی کی طرح اس کو بھی پڑھا جاتا ہے جیسا پہلے کو پڑھا اور پھر وہ اسم مضاف ہوئی ہے متقلم کی طرف جب اس کو ندا دی جائے تو اس میں کیا پڑھنا جائے چار وجہیں پڑھنا جائے یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلاما سمجھ میں آیا بھئی ایک پانچویں وجہ بھی ہے جو شاز ہے اس کو ذکر نہیں کیا یا غلاما علیس کو بھی حضب کر دو یا کے عوض میں کیا لائے ہو اس علیس کو بھی حضب کر دو اور کیا پڑھو یا غلاما یہ شاز ہے قلیل ہے اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا وَبِلْحَائِ وَقْفَنْ اور ان وقفی صورت میں ان ساروں کے ساتھ سب کو ادا کریں گی کس کے ساتھ بھئی ہاں کے ساتھ یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلاما تاکہ تورک ہو جائے حالت وصل اور فصل میں ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا فصل وصل کا اور یا ابی یا امی مولانا اس کے اندر بتلایا تھا سات وجہیں آٹھ وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھئی ایک تو وہی جو یا غلامی کے اندر جائز تھی یا ابی یا ابی یا ابی یا ابا جو چار یہ ہو گئیں یا اباتی کہنا بھی جائز یا اباتا کہنا بھی جائز ہے کہ یا کے عوض میں آپ کیا لے آئے تا کو لے آئے کیا لے آئے تا لے آئے ایک اور وجہ ہے یا اباتو ذمہ کے ساتھ بھی ہے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ قلیل ہے اور علیف کے ساتھ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں نہ کہ یا کے ساتھ بھئی کبھی کبھار یا کے عوض میں علیف لے آتے ہیں یا غلاما کبھی یا کے عوض میں کیا لے آتے ہیں تو ان دونوں کو جمع کرنا بھی جائز یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن تا اور یا کو جمع کرنا جائز نہیں کہنا جائز نہیں اس لئے کہ جب آپ نے کہا تو تا بھی ععوض میں لائی جاتی ہے اور علیқ بھی ععوض میں لائی جاتا ہے تو دونوں ععوضیں اے ان کو جمع کر دیا يا عبتا اور علیق دونوں ععوض ہیں یا کے تو یہ تو جائز ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں یا ابتی تو یہ تاکس کے عوض میں آئی تھی یا کے اور یا تو خود بھی موجود ہے تو عوض اور معوض کا جمع ہونا لازم آئے گا لہذا یہ جائز نہیں یا ابن امی و یا ابن امی خاصتاً مثل بابی یا غلامی اور کہتے ہیں یا ابن امی اور یا ابن امی جو ہے یہ بابی یا غلامی کی طرح ہے بھئی یعنی صرف چار وجہیں پڑھنا جائے بھئی یہاں دیکھو ہم نے وہ چار وجہیں اس اسم میں جائز تھی جو مضاف تھا یا متقلم کی طرف اور یہاں پر یا ابن خود یا متقلم کی طرف مضاف نہیں ہو رہا بلکہ یہ ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے جو پھر آگے کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے یا متقلم کی طرف تو جہاں اس قسم کی ترقیب ہو کہ ایک اسم مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف اور وہ آگے مضاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف تو اس میں چار وجہیں پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر اسی میں ہر جگہ نہیں ہوگا مالانا مضاف بھی یہی ہو مضافلے بھی یہی ہو پھر یہ چار وجہ پڑھنا جائز مضاف بدل دو یا غلام امی یا غلام احمی اس کے اندر نہیں مالانا اب وہ چار وجہ پڑھنا جائز ہے ہاں ابن بھی وہی ہو ابن چاہے مذکر ہو چاہے اس کے لئے مونس بنت لے آو مالانا وہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی یہ چار وجہ اور ام کی جگہ بھی اگر کوئی اور مضاف آ گیا آپ کہتے ہیں یبن خالی پھر بھی چار وجہ پڑھنا جائز نہیں مضاف یا مضافلے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بدل دیں تو پھر چار وجہ پڑھنا جائز نہیں اور ابن کے ساتھ میں نے بتلایا مونس یا بنت کو بھی شامل رکھو اس میں بھی یہ چار وجہ پڑھنا یا بنت امی تو چار وجہ وہ ہی چار وجہ ہیں یبن امی یبن امی یبن امی یبن امی یبن امم اور ایک چوتھی پانچ ہی وجہ بھی ان میں جائز ہے جو وہاں شاد تھی کیا یبن امم وہاں یا غلامہ پڑھنا کیا تھا شاد تھا لیکن یہاں یہ کیا ہے عام ہے یہ کسرت استعمال کے وجہ سے یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اے میرے چچزاد اے میرے بھائی اے ابن امی اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی دیکھیں آگے وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَ جَائِزٌ اور مُنَادَ کی تَرْخِيم جائز ہے ترخیم مُنَادَ جائز ہے مولانا ترخیم بھئی مُنَادَ کے آخر سے کبھی ایک یا دو حروف حضف کر لیا جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترخیم اس کو کیا کہتے ہیں یا حاری سو کے وجہے کہہ دیا جاتا ہے یا حاری کیا کہہ دیا جاتا ہے سستا کو حضف کر لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ترخیم رَخَّمَ يُرَخِّمُ تَرْخِيم لغت میں کہتے ہیں نرم کرنا کیا کرنا نرم کرنا نرم کرنا تو آپ نے بھی مُنَادَ کو نرم کر دیا تقفیب کر دی اس میں دیکھو یا حاری سو تھا آپ نے ایک سا کو حضف کر دیا تو ایک حرف کم ہوا تو کم حروف کے سا کے لفظ کو عدا کرنا آسان ہوتا ہے یا زیادہ حروف والے کم حروف والے تو کم حروف کی وجہ سے تقفیب آگئی آپ نے اس کو کیا بنا دیا حلقہ بنا دیا نرم بنا دیا سورہ سمجھ میں آئی بھئی نرم بنا دیا بھئی یہ مُنَادَ کے اندر ترخیم کی جاتی ہے بھئی یہ کیوں کی جاتی ہے مقصد کیا ہے ترخیم کا بھئی دیکھو میں نے کہا یہ جو ندہ دی جاتی ہے یہ تو صرف اس کو متوجہ کرنے کے لئے ہے یہ اثر مقصودا مقصود آگے جواب ندہ ہے مقصود کیا ہے جواب ندہ ہے تو لہذا یہ غیر مقصود ہوا مُنَادَ کیا ہوا غیر مقصود ہوا جب غیر مقصود ہوا تو متقلم عربی چاہتا ہے کہ اس غیر مقصود سے جلدی سے جلدی جان چھوٹے اور میں کہاں تک پہن جاؤں مقصود تک پہن جاؤں تو لہذا اس کے اندر ایک دو حرفوں کو یا ایک کلمے کو کیا کر دیا جاتا ہے حضف کر دیا جاتا ہے وجہ سمجھ میں آئی بھئی ترخیم المنادہ کی کہتے ہیں وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَ جَائِزُن مُنْ تَرْخِيمِ مُنْ مُنَادَğ trap مُنْ عَنَادَ جَائِز ہوا بے یاد رکھو مُنَادَ کے اندر ترخیم جائز ہے غیر مُنْ عَنَادَ کے اندر ترخیم جائز نہیں صرف ضرورت کی بنا پر یعنی ضرورت سے کیا مراد ہے ضرورت شعری کس بنا پر ہے ضرورت شعری کی بنا پر جائز ہے اور عام کلام کے اندر منادہ کے علاوہ کسی اور اسم وغیرہ سے حروف کو حضب کرنا جائز نہیں ہاں ضرور شیعروں کے اندر کبھی ضرورت کی بنا پر شیعر کے اندر بہت سے ایسے امور کا ارتکاب جائز ہے جو عام کلام کے اندر جائز نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی عام کلام میں جائز نہیں بھئی شیعر میں تو آپ پڑھتے ہیں فیل پر بھی تنوین آجایا کرتی ہے بھئی تنوین ترنم بھئی آپ نے پڑھایا نہیں فیل پر حرف پر بھی تنوین آجایا کرتی ہے عام کلام میں تو نہیں آتی تو اشعار میں بہت سے ایسی چیزیں جائز ہیں وہاں شیعر کا وزن اس کے بغیر صحیح نہیں بن رہا تھا تو کیا کر لیا جاتا ہے ایک یا دو حرفوں کو حضب کر لیا جاتا ہے جس سے وزن صحیح ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وفی غیرہی ضرورتن اور غیر منادہ کے علاوہ میں غیرہ آزمی راج منادہ کو منادہ کے علاوہ میں ضرورتن بنابر ضرورت کے ہے یہ ترخیم بھئی وہاں حضبن فی آخری ہی بھئی ترخیم کہتے ہیں کس کو ہیں کہتے ہیں وہ حضب کرنا ہے فی آخری ہی فی آخر المنادہ منادہ کے آخر میں سے تخفیفن کس لئے حضب کرنا ہے تخفیف کے لئے مخول لہو ہے زرق تو زیدن تعدیبن زید کی میں نے پٹائی کی کس لئے ہے سکھتا تو یہ تعدیبن مخول لہو ہے جو علت بتلاتا ہے یہاں بھی تخفیفن علت بتلاتا ہے مخول لہو ہے وہ حضب کرنا ہے منادہ کے آخر سے کس لئے حضب کرنا ہے علت کیا ہے تخفیف کے لئے وشرطوہو اب مرانت ترخیم کے بارے میں آپ کو بتلا دیا تاریف کر دی بھئی اب شرائط بتلا رہے ہیں ترخیم کی شرطیں کیا ہیں شرطیں اس کی مرانت چار ہیں جو ساری مطن میں آ رہی ہیں بھئی تین آدمی ہیں ایک وجودی ہے تین شرطیں کتنی ہیں آدمی تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ایک وجودی ہے ایک چیز ہونی چاہیے کون سے تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے دیکھتے ساری آ رہی ہیں وَشَرْتُهُ پہلے آدمی شرطیں شرط اس کی یہ ہے اللَّا يَكُونَ مُزَافًا کہ وہ منادہ کیا ہو مُزَافًا نہ ہو دیکھا آدمی شرطیں نہیں ہونا چاہیے وَلَا مُسْتَغَاثًا اور کیا نہ ہو مُسْتَغَاث بھی نہ ہو دوسری شرط ہو گئی آدمی وَلَا جُمْلَةً تیسری آدمی شرط جُمْلَة بھی تین آدمی شرطیں یہ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آدمی ہیں اور چوتھی وجودی شرط ہے وہ ہونی چاہیے وَيَكُونَ اِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَا ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ اور یا تو وہ ایسا علم ہونا چاہیے جو تین حروف سے زائد ہو وَإِمَّا بِتَائِدْ تَانِیس یا کس کے ساتھ ہونا چاہیے تائے تانیس تو یا تو تین حروف سے زائد ایسا علم ہو جو تین حروف سے زائد ہو یا کس کے ساتھ ہونا چاہیے مُنَادَتَائِ تانیس تو وہ تین تھیں آدمی نہ مُزعب بھی نہیں مُستغاث بھی نہیں اور جملہ بھی نہیں اور یہ چوتھی شرط کیا ہے وجودی ہونی چاہیے یہ شرط اور وہ کیا ہے یہ چیز ہونی چاہیے تین حروف سے زائد ہو یا تائے تانیس بھئی یہ مُزعب کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ مہارا نا کہ مُزعب تو درمیان میں آ گیا جب اس کے ساتھ مُزعب بھی آ گیا بھئی جڑ گیا تو مُزعب کہاں چلا گیا درمیان میں اور ترخیم تو آخر کلمہ میں کی جاتی ہے یہ تو وفص میں آ گیا لہذا ترخیمہ نہیں کی میں نے کہا یا عبداللہ بھئی عبد مُزعب ہے اب اسے ترخیم کاری نہیں سکتے کیونکہ یہ تو مُزعب بھی کے ساتھ مل کر پورا ہو رہا ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی ترخیم کاری کی جاتی ہے آخر میں اور عبد آپ کہاں پر چلا گیا ہے ڈال اس کا درمیان میں آ گیا سمجھ میں آیا بھئی وَلَا مُستَغَاثًا مُستَغَاثًا نہیں ہونا چاہیے بھئی مُستَغَاث بھی کیوں نہیں مُستَغَاث کیوں نہیں بھئی مُستَغَاث کے اندر آواز کو لمبا کرنا مقصد ہوتا ہے فریاد کی جا رہی ہے بھئی تکلیف اور دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہاں تو آپ نے پڑھا کبھی علف لگاتے ہیں لعبات کو لمبا کرنے کیلئے کبھی علف کے ساتھ ہائے وقت بھی ملا دیتے ہیں یا زیدہ تو وہاں تو آواز لمبی کی جاتی ہے اور ترخیم تو اس کی ضد ہے اس میں دو لفظ کیا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا اتنے مُستَغَاث کے اندر بھی نہیں کی جائے گا وَلَا جُمْلَةً اور نیز مولانا جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ جملہ کے اندر کوئی تبدیلی جب کسی کا نام جملہ رکھتی آجائے تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا جائز نہیں اس کو اسی طرح اپنے حال پر رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک واقعہ یا کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر حضب کر لیں گے تو کیا ہو جائے گی وہ اس کی دلالت فوت ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھائی لہٰذا وہاں جملے میں نہیں کی جاتی جیسا ہو اس کو اس کے حال پر رکھا جاتا ہے یہ وجہ سمجھ میں آگئی اور یہ بھئی انہوں نے کہا اور وجودی شرط کیا ہے کہ تین حروف سے زائد ایسا عالم وجہ تین حروف سے زائد ہو کیوں بھئی تین حروف سے زائد کیوں چاہیے اس عالم کو کہتے ہیں اس لئے کہ ترخیم سے آپ نے حرف کو حضب کرنا ہے جب آپ حضب کریں گے تو کلمہ اگر تین پر مشتمل ہوا تو باقی کتنے حق رہ جائیں گے دو رہ جائیں گے دو رہ جائیں گے تو حالانکہ مورب جو ہے اس کی مورب کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہونا چاہیے تین حروف پر مشتمل ہونا چاہیے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اس میں تین سے کم ہو تو جائز نہیں بھئی تین سے زیادہ ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کیونکہ مورب کم از کم کتنے حروب پر مشتمل ہونا چاہیے تین حروب پر مشتمل ہونا چاہیے وَإِمَّا اگر تین سے زائد نہیں آلام تو کم از کم پھر اس کے ساتھ تاہ تانیس ملی ہو تاہ تانیس ہو پھر چاہے تین سے زیادہ ہو یا تین ہو جتنے کم وغیرہ جتنے بھی ہو بس تاہ تانیس ملی ہو تو پھر ترخیم جائز ہے اس لئے کہ تاہ تانیس کو وضع وہ صرف کس لئے آیا کرتی ہے تانیس پر دلالت کرنے کے لئے تو وہ تو وضع ہی زوال کے تیئے ہے کبھی جدہ اکثر کیا ہو جائے کرتی ہے کبھی مل جاتی ہے قائمون کہہ دیا کبھی ساتھ جڑ جاتی ہے قائمتوں نہ کہہ دیا تو وہ تو جدہ ہوتی ہی ہے آپ چاہے کلمہ مولانا اس کے علاوہ تین حروف ہوں یا تین حروف نہ ہو پھر بھی اس کا حضف کرنا جائز ہے یہ بات اس شرائط کا بھی پتا چل گیا آپ کو آپ بتلائیں گے کتنی ترخیم کی جائے گی مقدار بتلائیں گے کتنے حروف حضف کیے جائیں گے کہاں پر بھی بتلائیں اگر اس منادہ کے آخر میں دو زیادتیاں ہوں جو کس کے حکم میں ہوں ایک ہی زیادتی کے حکم میں ہوں دو زیادتیاں ایسی ہوں جو کس کے حکم میں ہوں بھئی دو حرف بڑھائے ہیں لیکن ایک کے حکم میں ہیں یعنی ان کو ایک کٹھا بڑھایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے بھئی جیسے علی فنون زائدتان ہیں ان کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے ایک کٹھا بڑھایا جاتا ہے تو یہ کیا ہیں حکمیں زیادتی واحد کے حکم میں ہیں یہ زیادتی واحد یا مالانا جیسے تانیس تالیف ممدودہ ہے یہ کتنے علیف ہوتے ہیں جب آئے دو علیف سلسانی کو کس سے بدل دیتے ہیں حمزہ سے کس سے حمزہ سے بدل دیتے ہیں حمرا آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا یہ یہ علیف ممدودہ علیف ممدودہ کس کو کہتے ہیں جس علیف کے بعد کیا آجائے حمزہ آجائے وہ کیا کہلاتا ہے علیف ہے ممدودہ تو یہ تانیس کے لئے بڑھایا ہے دو علیف آئے کٹھے بڑھتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی اس میں داخل ہے سمجھ میں آیا تو ایسا اسم جس کے آخر میں آگا دو ایسی زیادتیاں ہوں جو وہ دو زیادتیاں کس کے حکم میں ہیں ایک کے حکم میں ہونے کا کیا مانا دونوں کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہو دونوں کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہو تو پھر اگر ایسا ہو آگے آپ کو بتلائیں گے تو دونوں کو اکٹھا کیا حضب کیا جائے گا ترخیم کے اندر دونوں کو کیا کیا جائے گا اکٹھا حضب کی اگر منادہ کے آخر میں دو ایسی زیادتیاں ہوں فی حکم الواحدتی اے فی حکم زیادت الواحدتی جو کس کے حکم میں ہوں ایک ہی زیادتی کے حکم میں ہوں کا اسما و مروانہ اسما میں دیکھو کیا آیا ہے علف ممدودہ ہے تانیس کے لئے اور یہ کیا ہے اکٹھے دونوں بڑھائے جاتے ہیں اور جیسے مروان اس کے اندر کیا آیا علف نون زیادتان اور ان دونوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے تو پھر آگے آپ کو بتائیں گے کہ تخفی ترخیم کرنا چاہیں تو ان دونوں کو اکٹھا حضب کرو یا والانہ منادہ کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہو کہ جس سے پہلے مدہ ہو کیا ہو مدہ مدہ زیادہ ہو بھئی وَهُوَ اَقْسَرُ مِنْ اَرْبَعَتِ اَحْرُفِينَ وَحْحَالِيَا ہے اس حال میں کہ منادہ چار حروف سے زیادہ ہو بھئی دیکھئے منصور کیا ہے منصور منصور کے آخر میں کیا رہا ہے را حرف صحیح ہے کیا ہے صحیح ہے حصلی ہے اور اس میں پہلے کیا ہے وَو اور وَو بھی کونسا ہے مدہ بھئی وَوِ مدہ یائِ مدہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہو نہیں جانتے بھئی وہ وَو جس سے پہلے زمہ ہو وہ بھوِ مدہ کہلاتا ہے وہ یا جس سے پہلے کسرا ہو وہ کیا کہلاتی ہے یائِ مدہ کہلاتی ہے لیکن اگر وَو سے پہلے فتحہ ہو یا سے پہلے فتحہ ہو تو پھر یہ حرف لین کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں حرف لین کہلاتے ہیں تو یہاں مالنہ اب منصور کے اندر آخر میں اور صرفِ صحیح سے پہلے کیا ہے وَو ہے اور وَو کیا ہے مدہ زائدہ ہے تو اب اس صورت میں ان دونوں کو حضب کیا جائے گا وہ را کو حضب کریں گے تو ساتھ ہی کس کو حضب کر لیں گے وَو اور دیکھئے اس حال میں کہ وہ اسم اکثر من اربعاتی احرفین چار حروف سے زیادہ ہو یعنی کم از کم کتنے ہوں پانچ کم از کم کتنے ہوں اور منصور میں منصور میں گنو ذرا پانچ حروف ہیں یہ کیوں اس لئے کہ دو کو ہم نے حضب کرنا ہے اور دو کے حضب کے بعد کم از کم کتنے رہنے چاہیے ہیں تین رہنے چاہیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تین رہنے چاہیے سمجھ میں آیا تو یہ اس کا تعلق دونوں سے ہے مولانا سمجھ میں آیا یہ حال ہے کس سے فَإِنْكَانَ فِي آخِرِهِ آخِرِهِ کی جو حاضمیر ہے وہ کس کو راجے ہیں مناتا کو کس کو راجے ہیں وہ ذو الحال ہے اور وَهُوَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَاتِ اَحْرُفِن یہ اس سے کیا ہے حال ہے تو مناتا جس کے آخر میں دو ایسی زیادتیاں ہیں جو کس کے حکم میں ہیں زیادتی ہے واحد کے حکم میں ہیں یا وہ مناتا ایسا ہے کہ جس کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہے جس سے پہلے کیا ہے حرف مطا ہے یہ مناتا اکثر مِنْ أَرْبَاتِ احْرُف ہونا چاہیے چار حروف سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جب ہم ان دو حروف کو جو زیادتی ایک زیادتی کے حکم میں ہیں ان کو حضب کریں یا یہ را اور یہ حرف صحیح حرف صحیح اور اس سے ماہ قبل کے حرف مدہ کو حضب کریں تو باقی کم از کم کتنے حروف بچیں دین حروف بچیں تو دیکھئے اسماعہ اس میں بھی پانچ ہیں ماروانہ اس میں بھی کتنے ہیں پانچ ہیں منصور اس کے اندر بھی کتنے ہیں پانچ ہیں جی دیکھا فَإِنْكَانَ یہ شرط تھی مولانا اگر ایسا ہو حضب فتا یہ جزا آگئی تو ان دونوں حروف کو کیا کیا جائے گا حضب کیا جائے گا وہ دو حروف جو زیادتی واحد کے حکم میں ہیں ان کو بھی حضب کیا جائے گا ترخیم میں اور یہاں جو حرف صحیح ہے اور اس سے ماہ قبل کیا ہے حرف مدہ ہے اس کو بھی کیا کیا جائے گا حضب دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا کیوں اکٹھا اس لئے حضب کیا جائے گا وہاں تو سا وجہ ظاہر ہے دونوں کو بڑھایا اکٹھا ہے تو حضب بھی کیا کریں گے اکٹھا بھئی یہاں پر دونوں کو اس لئے حضب کریں گے کہ جب آپ حرفِ اصلی کو حضب کر رہے ہیں حرفِ صحیح اصلی وہ تو بڑا قوت والا ہے طاقت والا حرف ہے ورہا نا اصلی حرف ہے آپ اس کو حضب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو اس کے ساتھ کیا رہا ہے حرفِ مدہ ہے زائد واؤ ہے وہ بیچارہ تو کمزورتا ہے حرفِ علت ہے تو اس کو بطریقِ اولا کیا کرنا چاہیے حضب کرنا چاہیے سمجھ میں آیا بھائی جی تو یہ ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے کہ رہ کو تو حضب کر دیتے ہیں واؤ کو حضب نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ تو اسی طرح ہے مضبوط کو دیکھ کر آپ نے حملہ کر دیا اور کمزور کو دیکھا تو پشاب نکل گیا بھائی سمجھ میں آیا وہ رہ حرفِ اصلی ہے صحیح ہے اس کو تو اڑا دیا آپ نے اور واؤ کے سامنے آئے تو کیا ہوا اچھا جی وَإِنْكَانَ مُرَكَّبًا اور اگر مرکب ہو مولانا پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں وَإِنْكَانَ مُرَكَّبًا اگر وہ جس وہ امونادہ مرکب ہو حُزِفَ لِسْمُ الْأَخِيرُ وہ پھر کیا کیا جائے گا آخری اسم کو حضب کر لیا جائے گا مثلاً ایک آدمی کا نام ہے خمسطہ آشارہ اب اس کو ندا دینا چاہتے ہیں کیا کہیں گے یا خمسطہ ترخیم کے ساتھ یہ ایک آدمی کا نام بالہ بکہ ہے کیا کہیں گے یا بالو سمجھ میں آیا بھئی ہاں شرط یا عبداللہ اب کیا کریں گے یا عبداللہ یا نہیں کر سکتے ترخیم ابھی شرط تو پڑی تھی کہ وہ مضافت نہیں اضافت نہیں ہونی چاہیے بھئی وَإِنْكَانَ غَيْرُ الزَّلِقَ اگر ان دونوں کے علاوہ ہوں والانا نہ تو اس کے آخر میں دو حرف ایسے ہیں جو زیادتی واحد کے حکم میں ہیں اور نہ ہی ایسا حرف صحیح ہے جسے ما قبل کیا حرف مددہ زائدہ ہے فَحَرْفُنْ وَاحِدُنْ اَيْفَخُزِفَالْحَرْفُ فَحُزِفَحَرْفُونْ تو پھر حرف واحد تو حضب کیا جائے گا وَهُوَ فِي حُکْمِ ثَابِتِ عَلَى الْأَكْسَرِ بھئی اس کو پڑا پھر کیسے جائے گا کہتے ہیں بھئی یہ جو محضوب ہے ثابت کے حکم میں ہے اکثر کے نزدیک بھئی یا استعمال اکثر کے پر استعمال اکثر کیا ہے کہ جب آپ آخر سے حرف کو حضب کر دیں تو جو باقی بچیں ان کو اس کو کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی اس پر وہی حرکت پڑھو جو پہلے اور وہ جو حضب کیا وہ اسی طرح ہے جیسے اب بھی ثابت ہے یا حریسو سے ہم نے کیا حضب کیا سا حضب کی تو آپ بھی یوں سمجھو سا موجود ہے اور جب سا موجود تھی تو راپر کیا پڑھتے تھے کسرا تو اب بھی وہی پڑھو یا حری ندا بھی اسی طرح دو یا حری یا سمودو سمودو کے آخر سے آپ نے کیا حضب کیا دال تو آپ بھی یوں سمجھو دال موجود ہے لہذا اب اسی طرح یا سمود اور اسی طرح کاروان ہے مولانا کارابان ایک پرندہ ہے مولانا لمبی چونچ والا بھر رنگ والا کبوتر کی طرح خوش آواز تو یا کارابان یہاں پر کیا کیا بھئی علی فنون زائدتان کو کیا کر دیا حضب کر دیا تو ابھی بھی یہ سمجھا جائے گا علی فنون زائدتان موجود ہیں یا کارابا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے ورنہ تو قانون لگنا چاہیے مولانا اگر آپ کیا یا سمو یہ مولانا اسم متمکن ہے اور اسم متمکن کے آخر میں اگر واؤ آئے اور ما قبل مضموم ہو یا سمو کے آخر میں کیا رہے سمو کے واؤ آ رہے اور ما قبل کیا ہے مضموم اور جس اسم متمکن کے آخر میں واؤ آئے اور ما قبل مضموم ہو اس واؤ کو ہمیشہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہمیشہ یا سے بدل دیتے ہیں کس سے بدل دیتے ہیں یا سے تو یہاں تو اگر اگر وہ دال کو ہم محضور یوں مان لیں کہ تھا ہی نہیں یہ عصم اسی طرح ہے تو پھر تو کیا کرنا پڑے گا سمی کہنا پڑے گا کیا کہنا پڑے گا اور یا کراوان سے جب آپ نے علی فنون حضب کر دیئے تو یہاں تو یا کراوان رہ گیا تو وہ متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے اور وہ متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا جاتا ہے اس کو علی فتحہ بدلا جاتا ہے تو یا کرا کہنا چاہیے تھا لیکن وہ متحرک کے بعد یا یا متحرک کے بعد اگر حرف ساکن ہو پھر ان کو بدلا نہیں جاتا آپ نے پڑھا یا قانون یا نہیں پڑھا بھئی راما راما یا سوال یہ ہے کہ راما یا یا ہے متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے اس کو علی فتحہ کیوں نہیں بدلا کیونکہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے علی فتحہ ساکن ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ یا متحرک ہوں اور ان سے ماں قبل فتحہ ہو تو ان کو علی فتحہ بدلا جائے گا بشرتے کے بعد کوئی ساکن نہ ہو تو یہاں بھی کاروان کے اندر بھی کاروان کو کیا پڑھنا چاہیے اگر وہ اس کو ہم مانے کہ وہ تھا ہی نہیں پھر تو کیا پڑھنا پڑے گا یا کرا پڑھنا پڑے گا لیکن وہ جو محضوب ہیں ان کو اب بھی کس کی طرح مانا جاتا ہے ثابت ہی کی طرح مانا جاتا ہے اور جب ثابت مانا گیا تو اب اس واغ کو علیف کے ساتھ نہیں بدلیں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی وہ ہوا فی حکم ثابت علیل اکثری اور وہ ثابت ہی کی حکم میں ہے وہ جو محضوب ہے علیل اکثری کس پر استعمال ہے اکثر پر اکثر کے نظر فیقالو بس کہا جائے گا یا حاری اصل میں کیا تھا یا حاری اب بھی اسی طرح پڑھیں گے یا حاری یا سمودو تھا کیا پڑھا یا سمودو دیکھو واو کو نہیں یا سے بدلا وَيَا كَرَوَان یا اصل میں کیا تھا یا کَرَوَان تو یہاں پر بھی علف نون حضرت کے وَقَدْ يُجْعَلُسْ مَنْ بِرَأْسِهِ اور کبھی کبھا اس کو اسم بنا دیا جاتا ہے بِرَأْسِهِ اَيْمُسْتَقِلًا بَي بِرَأْسِهِ کا کیا مانا مُسْتَقِل بَي کبھی اس کو مُسْتَقِلِ ایک اسم بنا دیا جاتا ہے قرار دیا جاتا ہے شمار کیا جاتا ہے فَيُقَالُ تو پھر یوں کہتے ہیں یا حَارُ کیا کہا جاتا ہے بھئی کہنا تو چاہیے تھا یا حَارِسُ سَعَذَفْ کی اب کہنا چاہیے یا حَارِ لیکن جو ہم نے حضب کر دیا وہ گویا تھائی نہیں اب جو باقی بچے یہی پورا اسم ہے مُسْتَقِل اسم ہے جب مُسْتَقِل اسم ہے تو مُنَادہ مُفرَد معارفہ ہوا اور مُنَادہ مُفرَد معارفہ کیا ہوتا ہے مَبْنِ عَلَض جب تو کیا پڑھیں گے یا حَارُ اور یا سَمُو میں پڑھیں گے یا سَمی کیا پڑھیں گے یا سَمی کیونکہ اس میں متمکن ہے اور اس کے آخر میں وَو ہے اور ما قبل کیا ہے زمہ ہے اور اس میں متمکن کے آخر میں وَو ما قبل مضموم ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے اور ما قبل کو کسرا دے دیتے ہیں تو کیا پڑھیں گے یا سمی سمجھ میں آیا بھئی و یا کرا اور کیا پڑھیں گے کرا پڑھیں گے کہ یہ کراوہ ہے اسی طرح علف نون یہاں گویا تھے ہی نہیں یہ مستقل اسم ہے اور مستقل اسم ہے وہ مطارق مقبل فتح ہے اس کیوں کس سے بدل دیا علف سے تو یا کرا ہوا شیلی امانا سازہ والمرا اللہ علم بحقیقت کلا موسیقی